چھنڈی چھنڈی اور بہت ہی مزیدار سی انگوری رسملائی آج ہم بنائیں گے اور وہ بھی بلکل حلوائی جیسی اسلام علیکم میں ہوں سادیہ اوزہر بلکم بیک ٹو سادیہ اوزہر's کچن چلیے سٹارٹ کریں گے ریسپی اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر ہم ایک پین میں ایک لیٹر دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اسی دوران آدھا کپ پانی لیں گے اور اس میں شامل کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ لیمن جوس یا سرکا اور دودھ جب تیز گرم ہو جائے گا یا اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر اس سرکے والے پانی کو اس طرح سے پھیلا کر دودھ میں شامل کر دیں گے شلیم کو یہاں پر ہم بند کر دیں گے اور اسے مکس کریں گے تھوڑی سی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دودھ اس طرح سے پھٹ جائے گا اگر دودھ نہ پھٹے تو پھر آپ اس میں ایک کھانے کا چمچ سرکہ مزید بھی شامل کر سکتے ہیں اب ایک بوائل میں اس طرح سے سٹینر رکھیں گے اور اس میں ایک صاف کپڑا رکھ کر اسے چھان لیں گے اب اس والے پانی کو ہم ضائع کر دیں گے پھینک دیں گے اور چیز کو اس طرح سے دوبارہ سے سٹینر میں رکھ کر سادہ روم ٹیمپریچر والے پانی سے اچھے سے دھولیں گے تاکہ اس میں جو ہم نے لیمن جیوز یا سرکہ شامل کیا تھا اس کی ٹیسٹ اور کھٹاس نکل جائے اس کے بعد اس کو اس طرح سے اچھے سے دبا کر نچوڑ لیں گے اور اس کے بعد اس کو کسی بھی اونچی جگہ پر لٹکا دیں گے تاکہ اس میں جو بھی ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جائے اور نیکسٹ اب ہم آدھا کپ نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا زافران شامل کر لیں گے زافران نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ یلو فوٹ کلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور نیکسٹ اس کے لیے ربڑی دودھ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دیڑھ لیٹر فول فیٹ ملک کو پین میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے چھے سے ساتھ سبز علائچوں کے بیچ اور جب یہ پکنے لگ جائے گا تو پھر اس میں شامل کر دیں گے زافران بھلا دودھ اب اس دودھ کو پکا کر ہمیں تھوڑا سا تھک کرنا ہے لیکن زیادہ تھک نہیں کرنا دودھ اگر زیادہ تھک ہوگا تو رس ملائی ایک تو اس کو اچھے سے ایبزورپ نہیں کرے گی اور دوسرا رس ملائی میں اتنا تھک دودھ اچھا نہیں لگتا بس آپ نے اس کو اتنا تھک کرنا ہے کہ ڈیڑھ لیٹر دودھ ہے پک کر یہ ایک لیٹر رہ جائے اب نیکسٹ جو ہم نے چیز تیار کی تھی اس کو ہمیں اس طرح سے ہاتھ سے بہت اچھے سے مسلنا ہے تاکہ یہ بلکل سموتھ اور ملائم ہو جائے یہاں پر میں نے اس کو تین سے چار منٹ تک اچھے سے مسل لیا ہے اس میں ہمیں کچھ بھی شامل نہیں کرنا اب رس ملائی کی بالز کا سائز ایک جیسا بنے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے چیز کو میجر کرنے کے لیے میجرمنٹ والا ہاف ٹی سپون لیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں بالل بلکل سموتھ ہے اس میں بلکل بھی کریک نہیں ہے لیکن اگر یہ بالل سموتھ نہ ہو یا اس میں کریک آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چیز کو ہم نے صحیح سے مسلہ نہیں ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اور مس لیں گے دیکھیں اس طرح سے میجرمنٹ والے ہاف ٹی سپون سے چیز کو لیول کر کے لیں گے تاکہ بالز کا سائز ایک جیسا بنے اور ہاتھ پر رکھ کر اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اور راؤنڈ گھماتے ہوئے اس کی بالل بنا لیں گے یہ دیکھیں سموتھ سی بالل تیار ہو گئی ہے ان باللز کو آپ نے زیادہ دیر کے لیے بنا کر بلکل بھی نہیں رکھنا لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو بنا کر رکھیں یا بناتے وقت بھی اس طرح سے کپڑے سے کور کر کے رکھیں تاکہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو اب نیکسٹین رسم لائیوں کو پکانے کے لیے شیرے کا استعمال کیا جاتا ہے اور شیرہ بنانے کے لیے یہاں پر ہم گوکنگ پین میں ڈالیں گے میجرمنٹ والے کپ سے ناب کر ڈیڑھ کپ چینی اور چینی سے ڈبل یعنی کہ تین کپ اس میں پانی شامل کریں گے مکس کر لیں گے اور میڈیوم فلیم پر اس میں وائل آنے دیں گے شیرے میں جب وائل آ جائے گا تو پھر جو ہم نے چیز بولز سیار کی ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اب چیز بولز شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کو کور کر کے پکانا ہے لیکن فلیم اس کے نیچے ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو کور کریں تو شیرہ اس طرح سے ہلکا ہلکا سا پکتا رہے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ فلیم زیادہ تیز نہ ہو پرنہ شیرہ تھک ہو جائے گا تو ہلکی آج پر 20 منٹ تک یہاں پر میں نے اس کو کور کر کے پکایا ہے 20 منٹ سے کم ٹائم نہیں دینا پرنہ یہ بالز اندر سے کچھی رہیں گی آپ دیکھیں بالز تھوڑی سی پھول گئی ہیں لیکن ابھی ہمیں ان کو شیرے میں سے نکالنا نہیں ہے اب اس کے نیچے ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور کور کر کے اس کو مزید 20 منٹ کے لیے اسی طرح سے گرم شیرے میں پڑا رہنے دیں گے اور 20 منٹ کے بعد ان رس ملائیوں کو شیرے میں سے نکال کر ایک برطن میں روم ٹیمپریچر والا نورمل پانی لیں گے اور اس پانی میں ان رس ملائیوں کو ڈال دیں گے جب رس ملائیوں تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے ہاتھ سے ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ان میں سے ایکسٹرہ شیرہ نکل جائے اس طرح سے یہ تھوڑی سی مزید اور پھول بھی جائیں گی اور سوفٹ بھی ہو جائیں گی نیکس یہاں پر ربری دودھ بھی اچھے سے پک گیا ہے آپ دیکھیں تقریباً ایک لیٹر دودھ رہ گیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں شامل کریں گے پانچ سے چھے کھانے کے چمچ یا ہسوزائی کا چینی مکس کر لیں گے اور مزید اس کو ایک دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ چینی بھی اچھے سے پک جائے تو ساری رس ملائیوں میں سے پانی اچھے سے نچوڑ کر میں نے ان کو ایک سرونگ کش میں نکال لیا ہے جس میں ہمیں رس ملائی کو سرف کرنا ہے آپ دیکھیں کتنی سوفٹ اور سپنجی ہو گئی ہیں اب ان کے اوپر ہم گرم گرم ربری دودھ ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑے سے بھاریک کٹے ہوئے پستر ڈال دیں گے یا جو بھی نٹس آپ کو پسند ہو تو روم ٹیمٹریچر پر آنے کے بعد اس کو میں نے کور کر گئے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ کر اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اس طرح سے رس ملائیاں دودھ کو اچھے سے ایبزورب کر لیں گی ساتھ ہی ساتھ وہ مزید پھول جائیں گی اور سوفٹ بھی ہو جائیں گی تو کوشش کی ہے بہت کم ٹائم میں تفصیل کے ساتھ اس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں سارے ایمپورٹنٹ پوائنٹ بتاتے ہوئے جب آپ اس ریسپی کو بنائیں تو ان ساری باتوں کا خیال رکھے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی مسٹیک نہ ہو یا آپ کی چیزیں خراب نہ ہو دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی پرفیکٹ رس ملائی تیار ہوئی ہے بلکل حلوائی کی طرح کی تو ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ